موسیقی 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 یہی یمن راگ کے امپورٹن چیزیں میں لیتا ہوں اور اس میں اسی سے ایک گانہ بناتا ہوں جب دیب جلے آنا جب شام ڈھلے آنا جب دیب جلے آنا میں چھوٹی چھوٹی یمن کی چیزیں ایک گانہ میں ڈھالنا اور حرکتیں لینی چھوٹی چھوٹی باری کیا وہ اپ شاشترے سنگیت اس کا ہی لائٹر ورزن صرف گانہ سمپل گانہ جادو بھری آنکھوں والی سنو تم ایسے مجھے دیکھا نہ کرو تم ایسے مجھے راگ یمن ہی ہے تینوں میں لیکن ڈھانچیں بدلتے گئے سٹائل بدلتے گئے اپروچ بدلتا گیا چندن سا بدن چنچل چتون دھیرے سے منرے تُو کہے نہ دیر راگ یمن ہی ابھی بھی ہے وہی یمن کے سور ہے ان سبھی چیزیں میں لیکن انداز بدلتا گیا ہاں وہ باد میں ہم سنائیں گے باد میں سنائیں گے لیکن اپروچ بدلتا گیا جو مقصد ہے اس کو پہلے ہم پورا کر دیتا ہے پھر گانہ شروع کریں گے تو اس طرح سے سور وہی رکھ کر سٹائل بدلتی گئی تو اگر انہی سوروں کو ہم سیکھ لیں تو سٹائل اپنے آپ آ جائے گی ہم کیا کرتے ہیں وہ سٹائل سب سیکھنے بیٹھتے ہیں سگم سنگیت کے کلاس بھجن کے کلاس گزل کے کلاس حویلی سنگیت کے کلاس اس کے کلاس اس کے کلاس لیکن مول ہی نہیں سیکھ رہے ہیں تو باقی سب ہاتھ پیر مار رہے ہیں تو کچھ نہیں ہونے والا اگر ہوگا بھی تو وہ ٹیمپریری ہوگا تو مول سیکھنے سے باقی سبھی چیزیں اپنے آپ آتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک سنگیت کار پر نرور کرتا ہے اس کو اپنی گزل میں کیا یوز کرنا ہے ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے ہوش والوں کو خبر کیا مجھے یہ نیچے کے سورو استعمال کرنے ہیں تو میں یہ کروں گا اپنی اپنی مرضی ہے جیسے تو اپنے دل کی جواں دھڑکنوں کو گن کے بتا تو اپنے دل کی جواں دھڑکنوں کو گن کے بتا میری طرح تیرا دل بے قرار ہے کے نہیں جھکی جھکی اسی نظر تو ابھی میں اوپر کے سورو استعمال کروں پھر بھی گزل ہی ہے گزل کا ایک الگ چپٹر ہے کہ ایک گانے کو گزل کب کہتے ہیں وہ بھی ایک سوال ہے ہر ایک کو ہم گزل نہیں کہہ سکتے اور گزل کا مطلب بھی نہیں کہ نیچے جو گاتے ہیں وہی گزل ہیں گزل میں اٹلیسٹ پانچ شیر ہونے چاہیے یہ پہلا نیم گزل کا تب شیر 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 تب ہی وہ گزل کہلائے گی اور اس کے لاست شبد ملنے چاہیے یا تو پہلا اور تیسرا لائن کے لاست شبد ملنے چاہیے تب ہی وہ اس پویٹری کو گزل کہتے ہیں کئی لوگ یہ مانتے ہیں گزل مطلب جو نیچے گاتے ہیں گانے وہ گزل ایسے کہیں گانے جو اوپر گائے پھر بھی گزل ہیں کھر کہاں تھا میں تو سور اور لے کو سیکھنا یہاں پہ کوئی سیکھتا ہے یہاں پہ کوئی سیکھ رہا ہے apart from جو ایک اور دو میرے سٹوڈنٹیں وہ نہیں آپ سیکھتے ہیں نہیں سیکھنا تھا آپ سیکھتے ہیں چار سال کوشش کی آپ نے بہت بڑیات بہت بڑا کام ہے یہ کہتے ہیں میں سنتا ہوں میں نے کہا بہت بڑا کام ہے کانسن سے پہلے کانسن ہاں جی تھوڑا سا ٹرائے کیے تھے پھر چھوڑ دیا آپ پہلے بھی آئے تھے نا بہت بڑیاتے ہیں ہاں جی آپ ہاں you listen آپ ہاں you want to learn so start learning ہاں جی آپ سنتے ہیں اگر سننے سے اتنا آنن ملتا ہے تو سوچیں گانے سے کتنا ملے گا آپ کو نہیں لگتا یہ ایک سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے مانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے اس کو سیکھنا اور اس پر سادھنا کرنا لیکن مشکل ہے لیکن ناممکن تو نہیں صحیح بات ہے خیر اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے well میں اس پہ میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں کون کیا سکھاتا ہے ہرے کی اپنی ترقیبیں ہیں لیکن وہ خیر تو میں اس اتنا ہی کہوں گا آپ سیکھنا شروع کریں میں مانتا ہوں آپ جو کہیں ایک گاڈ گفٹ چیز ہوتی ہے لیکن میرے ایساہب سے سو لوگوں میں سے نبے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں سیکھ سکتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے یہ میرا انہمباب ہے بیس برس کا پتہ نہیں شاید میں غلط ہوں آگے چلتے ہیں ایک چھوٹی سی سرگم ہم سب گاتے ہیں دیکھتے ہیں کون کتنا سیکھتا ہے ابھی مزتے ہاں جی بہت چھوٹی سرگم ہے بیسک سرگم ہے آپ کو انجوائی کرنا ہے میں ایک بار پوری گاہ دیتا ہوں سرگم اس کے بعد شروع کرتے ہیں سرگم نہیں سرگم گیت ہے میرے گرو جی کا بنایا ہوا پنڈت دن کر کھائکے نیجے ایک سب تک میں ہوتی ہے سات سروں کی ایک لڑی ایک سب تک میں ہوتی ہے سات سروں کی ایک لڑی اوپر جاتے آرو ہی اور لاٹے اورو ہی سا سا سارگا سا سارگا سارگا رگا مگا مپا مہ 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 م ایک ایک جن یہاں سے گائیں گے ڈر لگتا ہے میرے گروہ جی ہر بار ایک چیز کہا کرتے تھے جہاں اب تو زک پرسلیت ہو چکا ہے میرے ہر ایک ورکشاپ میں میں کہتا ہوں کہ بچے گانے میں اور کھانے میں دونوں میں ڈرنا نہیں اور شرم نہیں کرنا ورنہ پچھتا ہوگی گانے میں اور کھانے میں نہ ہی شرم کرنا نہ ہی ڈرنا ورنہ تو پچھتا ہوگا چھوٹی سی بات ہے شروع کریں دیکھتے ہیں زیادہ زیادہ نہیں آئے گا کوشش تو کرتے ہیں کہاں میں یہاں ایکزام دینے بیٹھے ہیں چلی آپ سے شروع کرتے ہیں ایک لائن گاؤں گا پھر آپ کے بعد ہر ایک جنیاں ریپیٹ کرے گا ایک سب تک میں پنڈی جی چلیے کیا بات ہے ایک سب تک میں دیکھیں سب شریلے ہیں یہاں پہ چلیے دادا جی کیا بات ہے چلیے چلیے ہاں 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 آپ کے پروفیشنل ہیں کیا لاتے ہیں کیا اچھا اچھا ان کے سوڈنٹ ہیں بہت بڑیا بہت اچھے چلیے بہت اچھے نہیں بولنا نہیں ہے گانا ہے میں گاؤں گا ہو بہ ہو ایسے نکل کریے نکل کی ہے کبھی کس کی ایک سب تک میں بہت اچھے ایک سب تک میں یہ بات کیا بات ہے کیا بات ہے سب شریلے ہیں یہاں پہ اب سب ساتھ میں گئے یہی اتنا شروع کرے میں one two three start start کے بات شروع کرنا ہے ورنہ وہ croffer market ماتما پھولا market ہوتا ایک ابھی کہا رہا ہے ایک بات میں کہا رہا ہے سبزی منڈی لگے گی شروع کریں one two three four oh میری mistake میں نے start نہیں کہا I'm sorry one two three start کیا بات ہے پورا hall گونج اٹھا اب سب تک میں مطلب کیا سب تک مطلب کیا جیسے جیسے ہم گا رہے تو اس کا مطلب سمجھے تو اس مطلب سمجھنے کے بعد اس گانے کا مزہ ہو رہا ہے سب تک مطلب سارے گامہ پدا نہیں بہت خوب یہ جو ہے ساٹھونی اس کو ایک سب تک کہتے ہیں جہاں پر یہ سب سور رہتے ہیں ان کا گھر بہتے ہیں موسیقی